السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ کمیت کرتی ہوں اور میری دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں رہیں ہمیشہ پوچھ رہیں عباد رہیں مستے رہیں اور مسکراتے رہیں آج سنڈے مورننگ ہے سنڈے کا ویلوگ اکثر لوگ مجھے اکمنٹ کر رہے ہیں کہ آج تو یہ تھا آج یہ تھا لیکن ہم جب ویلوگ بڑا رہے تو وہ سنڈے کا ہوتا ہے آج کے خوبصورت اور انٹرسٹنگ سے ویلوگ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جلدی 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 سبسکرائب کر لیں تو آج ہم اپنا خوبصورت اور انٹرسٹنگ ویلوگ شروع کرتے ہیں میرے بچے بچارے گاں مجھے کہتے ہیں مما آپ کو سکون نہیں آتا ایک اتوار ہوتا ہے اور اتوار والدین بھی آپ اتنے کام تھیلا لیتی ہے تو آپ دیکھنے ہم یہ میں جس پیٹ پر پیٹھی اس کا گدہ جو باہر ہے اور باہر کا آپ کو بیو کرواتے ہیں کہ میرے گدے کے ساتھ ہشر کیا ہو رہا ہے یہ ہشر ہو رہا ہے میرے گدے کے ساتھ اور حمزہ کو اسی بات کی پیسے ڈاون ٹکڑی اور اب اس کو مار بھی لگے گی اور میں سیریس ہوں میں سیریس ہوں آپ کو میں کہہ لیوں کیونکہ وہ میں نے کبر اتارا ہوا ہے اور اس کی ہرکی 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 نا وہ گدے کی بھی اتارتی ہے تو میں نے کہا سیٹنگ کرنے سے پہلے آپ سے جنرل سلام دعا کر لیتے ہیں پھر ہمارے انتظار میں گندم بھی پڑی ہوئی ہے صبح ہم نے ناشتے میں گیا کہ جو راتبالے چاول کر ہم نے سارے بنائے گنا تھوڑے سے بچے وہ کھائیں اس کے بعد جو ہے جوز پیا ہے ملک شیئک پیا اور چائے پیا اب جانا ہم جندی جندی سیٹنگ کر لیتے ہوں اور اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں بیڈ ہم نے ہٹایا ہے اور یہ اتنا پچرا ہے اب یہ ہماری ڈریسنگ جو ہے وہ ادھر ہی آنی ہے یہ بچے خوش ہو رہے گیا میں کچھ چیزیں ملتے ہیں فائنلی پور ہے کمرے کی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ ہو چکی ہے اور وہاں آئے گی ہے سائنٹ اپر کچھ کے ساتھ آئے گی چونکہ وہاں ہمارے موبائل ویرہ رکھنے کی جگہ ملتے ہیں اس کو ابھی پھلحال میں جا رہی ہوں گندم بھونے وہ دیکھیں وہاں گندم پڑھی گئے اور بچے ہم اچھی سکائی کر لیتے جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ کو وزٹ کرواتے جاتے ہیں روم کا ایک کچھ اس طرح سے ہم نے سیٹنگ کیا ابھی کالین ہم نے دھونے تو یہ بھی دوسرا روم ہے بچوں والا یہاں ایک چار پائی اور ڈال لیں گے تو بچے ہی زیلی سو سکتے ہیں اور اب ہم دھونے بیٹھتے ہیں جی گندم گندم آپ کو دکھائیں کہ کتنی ہی مٹی ہے کھانے کے لائک نہیں چار پائیں ہم نے بچھا لی ہے تو یہ بلیٹ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی مٹی ہے تو اس کا دھونہ انتہائی ضروری ہے یہاں اگر آپ کو دکھاؤں تو پتنے نظر آ بھی نہیں آرہے تو بہت ہی زیادہ بٹے ہیں نا تو گندم ہم ساری دھولیتے ہیں بچے یہاں اوپر پھیلاتے جائیں گے شویب کے آئے ہوئے تھے جی مہمان یہ بھی آگئے ہیں دیکھا ہے گندم خود ہی اٹھا کر دے گئے اور میں دھولیتی ہوں جی جلدی جلدی برطن اور اس کے بعد بکروں کیونکہ دودھ آیا ہوا ہے دودھ بھی اُبالنا ہے اور گندم ساری اس چار پائیں ہوں اور بچے بھی میرے ساتھ ہی لگے رہیں گے فائنلی برطن ہمارے ساتھ دھول چکے ہیں اور گندم وہاں ہانی بیٹھی بھی ہے جو کہ ہمیں نکال نکال کے دے رہی ہے اور میں تھوڑی تھوڑی جو نا ٹوکریوں میں ڈال کر اور نیچے دھول رہی ہوں یہاں گندم آہستہ آہستہ ہماری مکمل اس کے اوپر آ رہی ہے ہانی بھی ہمارے ساتھ ہی ہے ان کی باریاں لگی ہیں کبھی ہانی آ جاتی ہے کبھی توبہ آ جاتی ہے دینے اور کبھی سالحہ تو شویب یہاں ساری گندم جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں بچے آج سنڈے انجوائے کرنے کے لیے بنا رہے ہیں جی کیک کیک کی ریسپی شیئر کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے انڈے لیے بہت نہیں کیا کچھ کر رہی ہیں تو آپ ان کے کام بس دیکھتے جائیں موسیقی اوون ہمارے باس ہیں نیسے کوککر میں ہمارا کیک بنتا ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے ٹائم بچوں نے لگا دیا ہے ٹھیک ایک گھنٹے بعد اس کو کھولیں انڈے کے کام کام کرتے ہیں فاری گوچ جس کے ہیں انڈے کے کام گیا ہے ناشتے میں کیا وہی کیک ہی بن رہا ہے اور کندو مگر آپ نے بھول گیا ہے ٹائم بچوں ٹائم بچوں تو آپ کو کتنا چاہیئے تو اس کے بعد دیکھیں دباہ میں دباہ میں کیا بنانا ہے موسیقی 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 یہاں ہمنہاری بھنڈیاں کشویب نے دکاں پر کہہ دی ہے بھنڈیاں جو کہہ دیا بھنڈیاں بھی ہماری آ جائیں گی تو یہاں سے جلدی پیاز پانی میں ڈال مکل دیا اس کیریزن ہی ہے کہ آنکھوں میں پانی نہیں بھنڈیاں ہماری آ چکی ہیں روٹی حمزہ دینے جا رہا ہے تندور والا خود ہی آیا ہے نا آئے آئے تو یہاں جو ہے دوپہر کے کھانے کی تیاری کیجئے دوپہر میں نے اڑھائی یہ مشین کیونکہ حمزہ نے بھی کپڑے پہنے میں تھے وہ شروع کے نیچے سے پھٹی ہوئی تو میں نے اس کو کہا ہے کہ میں وہ سیٹھ کر دیتی ہوں پھر پہنے لیکن وہ دوپہر کپڑے پھر نکلتے گئے یہ بھی سین ہے یہ بھی سین ہے یہ بھی سین ہے تو دوپہر ہو گئی سبح کا ناشتہ آپ کے سامنے ہم نے نہیں کیا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا ہم نے سبح سبح ہم ملک شیٹ بھی پیا تھا ہو چاہیے بزایا تھا آپ نے اور اب جنہ کےک بن رہے اور وہ تو خیرباد میں کھائیں گے اور ابھی پھر حال ہم جلدی جلدی بنا لیتے ہیں جی بھنڈیا 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 گئے ہیں وہ تو جب آئیں گی سو آئیں گی تو ہم جنہ یہ بنا لیں ٹھیک ہے نا پھر آپ ہم اچھے بھنڈیا 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 رہی تھی کہ یہ میڈم سعبا جنہ آکر آگئی ہے اس کے بالوں کی جنہ وہ کٹنگ کر رہی ہوں کہہ رہی ہے کہ مامو میرے دو موہیں ہو رہے ہیں تو آپ جنہ ان کو کٹ دیں ابھی فلال اس کے بالوں کی کٹنگ کر لے دنگام اس کو عوونر کرو یقین کو ہم اس کو ہم اس کو اور مجھے کٹدن کیوں کہ ورنیا بھی آگئی ہیں اور اس کو دھو کر جو نا یہ سارا چار پائی پر پھیلا دیئے یہ ایک منٹ میں خوشک ہو جائے گی میں نے ان کو گیا یا تو زمین پر پھیلا ہو یا پھر اس کے اوپر تو سارے یہاں ہم نے پیاز بھی کٹ لیئے جو کہ پانی میں ڈالے ہوئے تھے آنکھوں میں بہت زیادہ پانی آتا ہے یہ بھنڈیاں جائے نا یہ بھی شویب ہمیں دیں گے یہ میں لے جاتی ہوں کچن میں دیکھیں ادھر ہی رکھو ہے آ رہی ہوں بیٹا کچھا لگایا تھا نہیں لگایا ہم یہاں صحیح لگایا نا بیگن بھوڑا میں نے اس کم ڈالے تھا اور یہاں جو ہے نا انہوں نے کیک بنایا یہ دیکھیں یہ بن چکا ہے کیک اور یہ میں یہاں سے پہلے پھیلاوا دیکھ رہی ہوں نمک بھی اتنا ضائع کرتے ہیں تو یہاں ہم بنا رہتے ہیں جلدی سے بھنڈی کا سالن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسالہ پہلے ہی وہ کر کے گئی تھی لیکن ابھی مجھے یہ نا اس کا کلر صحیح نہیں لگ رہا اس کے اندر سبس مرچینٹ کروں گی ایڈ کروں گی سوری اور تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر نمک شامل کرنا ہے کیونکہ مجھے پھیکا لگ رہا ہے میں نے اس کو چیک کیا ہے میں نے توبہ کو بولا بھی تھا کہ اتنے اتنے مسالے ڈالنے ہیں سوہر چیز ہم نے تھوڑی تھوڑی ڈال دیا اور اب اس کے اندر ہم بھنڈی شامل کر رہے ہیں تو یہ پوری پوری بھنڈیاں یہ دیکھیں ابھی تک ہماری رہ چکی ہیں تو یہ بھنڈیاں ہم شامل کر لیتے ہیں اس کے اندر اور باقی جو رہ گئی ہیں وہ بعد میں کٹنگ کر کے ڈالیں گے تو روٹیاں آپ کے سامنے ہماری پکر جو آ چکی ہیں وہ ہم ایک ہارٹ پارٹ میں رکھیں گے اور ہمارے سالن جو نا اگر ہم سب مل جل کر بنائیں صرف دس پندرہ منٹ لگتے ہیں سالن بن جاتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے یہ تو ابھی چلیں ویڈیو ہے اور ویڈیو میں ویسے پوری ویڈیو ہی دس پندرہ منٹ کیا اور ویسے میری بھنڈی کا سالن جو نا ایسے کیونکہ سارے بچے ساتھ مل جاتے ہیں اس برنڈ نے کٹوالیاں آپ کے سامنے تھا تو پھر ہم جلدی بھنڈی کو بھنائی کر لیتے ہیں اور اس طرح ہمارا سالن جو نا ویسے بھی جلدی بن جاتا ہے ایک کام کو لے کر سارا دن ہم رہنی نہ سکتے تو اس کو اب ہم دیں گے جی دم اور دم دے کر ہم اس کو توے کے اوپر جو نا وہ کھڑا کر دیں گے تو اس طرح ہاں کر کے نا یہ دیکھیں ہر چیز میں سے نکال لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے دم کرتے ہیں اور ویسے اب بھی بھی مجھے اس کا نمک جو نا وہ کم لگ رہا تھا سو میں نے نمک ڈالیا بن کے آگئے اور ہم نے یہ لیچے بچائی اسی جو نا وہ ہم نے آن کر دیا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے ہم یہاں بیٹھ کے کھائیں گے تھوڑی دیر تک بنے گی کھانا کھا کر سارے فارغ ہو چکے ہیں اور بچے جو نا کوئی پڑھ رہے کوئی کیا اور یہ آ چکی ہے ہماری لسی سو اتوار کا دن آج ہمارا اس طرح گزر ہے آپ کے سامنے بہت ہی زیادہ بیزی رہا ہے تو آج کے لئے اتنا انشاءاللہ جی نیکس ویلوگ میں آپ کے ساتھ ہوگی جو ملاقات اپنا رکھئے گا خیال اور ہمیں رکھئے گا جی دعاوں میں یاد نیکس ویلوگ میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ